اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں کہ دوستو اسٹرم صبح کے چھے بچ چکے اور میں چھت پر موجود ہوں دوستو پہلے اڑار والے کبوتر کھولتے ہیں اس کے بعد بریڈر پیرس کا دانہ پانی کرتے ہیں دوستو موسم کی بات کی جائے تو موسم اسٹرم بی آئی پی آج اور بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی سورج بھی نہیں نکلا بادل ہے سائی ڈوم پر آپ دیکھیں پریندے بھی جوائے کر رہے ہیں اور بات کیجئے ہمارے اڑار والے کبوتروں کی تو یہ بھی بلکل فیٹ بیٹھ ہیں ماشاءاللہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کیجئے ہمارے بریڈر پیرس کی تو یہ بھی فیٹ ہیں تو بینہ ٹائم ضائع کیے پہلے اڑار والے کبوتر کھولتے ہیں اور اس کے بعد پھر بریڈر پیرس کا دانہ پانی کرتے ہیں دوستو روز کی طرح آج بھی ہمارے کبوتر بلکل فیٹ تھے تو پہلے جب گیا ہے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو اب آپ دیکھیں اچھا سفر کر کے آیاں اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا یہ اترے تو ابھی بھی ان کا دل ہے آکے جانے کو تو ان کو ابھی بھیجتے ہیں ایک لٹھا کبوتر میں نکال کھڑا ہوں اس لٹھا پٹھا اس کی کلیاں جھاڑوں میں ہے بیچارہ مجھے پتہ نہیں چلا اور اسے میں نکال کھڑا ہوں اب کافی پریشانی ہو رہی ہے اس بیچارے کو بھی چلو یہ ادھر اگر بیٹھ جاتا ہے یہ بیٹھ گیا سامنے چلو اچھی بات ہے اگر یہ بیٹھ نہیں جاتا ہے تو زبردست ہے کبوتر ہمارے بلکل فیٹ کھڑے ہیں دوبارہ ان کو آگے بھیجتے ہیں ابھی سیدھے ہو رہے ہیں لیکن وہی ہے جب ان کو یہ آگے سے ہو کے آتے ہیں تو میں اتار لیتا ہوں آج ان کو دوسرا موں دے رہا ہوں تو اس لئے نہیں جا رہے تو موسم اچھا ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے ان کے شاہی ان کی پوری ہو چکی ہے تقریبا پوری سے مراد ہے نگے پہلے سے کافی فرق ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ آج جارہ تنگ کر کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے ان کو سیدھا کرتے ہیں کر رہے ہیں اب دوبارہ سارت ماشاءاللہ کافی دور چلے گیا ہیں یہ اب فوکس کرنا بند ہو گیا کیمرا دوستو ہمارے کبوتر آ چکے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا سفر کی ہے انہوں نے ابھی اتر رہے ہیں ابھی بھی تین چار کب اتر نہیں آئے میں نے سوچے ان کو کیا کھڑا کرنا ہے ان کو تو اتاروں در رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے سامنے پتھر گیا ہے آہستہ آہستہ یہاں اتریں گے کوشش کرتا ہوں سامنے سوڑھاتا ہوں ان کو ہاں پہ رہے ہیں کافی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ دوستو کبوتروں نے ریسٹ تھوڑا سا ہی کی ہے اور بیٹے بیٹے خود ہی اٹھ گئے ہیں ابھی اس ماری کے پیچھے ہیں پتہ نہیں کی سائیڈ پہ ہیں ادھر آئے ہیں یہ رہے ہیں ابھی یہ دوبارہ ہی آگے جا رہے ہیں ان کا دل ہی نہیں تھا بیٹھنے کا مجھے لگتے ہیں انہیں میں نے زبردستی بٹھایا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس روٹ پہ سیدھے ہو گئے ہیں ایک کبوتر تو ہمارا جنگلیوں کے ساتھ چلا گئے آگے باقی یہ جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہلکے ہلکے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہی بات ہے کہ اپنا اس ٹائم فوکس نہیں کر رہا دور چلے گئے ہیں دوستو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہمارے کبوتروں کو آئے ہیں آدھے کبوتر آئے ہیں اور آدھے نہیں آئے پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے اتنا لمبا سفر نہیں کر رہے تھے آج کل کیونکہ کوریز میں ہیں وہ کافی دور ہی چلے گئے ہیں جلد سے جلد ہم میرے کبوتر واپس ہی آ جائیں آدھے کبوتر ہی بیٹھے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں باقی کبوتر بھی آپ کھول رہا ہوں اڑنے لگ گئے ہیں انچے ہو گئے ہیں لیکن اب باقے جائیں گے امید ہے کہ یہ اب سیدھے ہو جائیں گے سیدھے ہو رہے ہیں ان میں ایک کبوتر تھا وہ تنگ کر رہا ہے اور ایک کبوتر جو ہے تنگ کرنے والا ہے جس کو میں نے نہیں کھولنا تھا لیکن پتہ نہیں چلا نکل آیا ہے وہ ہی حرکت کر رہے ہیں یہ دوبارہ اکٹھے نہیں جا رہے آدھے آدھے ہو کر جا رہے ہیں تو دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں یہ کتنی دیر ہی آئے رکھتے ہیں ان کو اکٹھا ہی بھیجنا ہے کل تو اکٹھے ہی گئے تھے اور کافی اچھا سفر کیا تھا مزہ بھی آیا تھا شوگل دیکھنے کا لیکن آج وہ ہی حرکت کر رہے ہیں دوبارہ یہ دیکھیں یہ واپسی آ رہے ہیں کچھ شروع تک کچھ چلے گئے ہیں آگے کوشش کرتا ہوں یہ واپسی وہیں سے ہی موڑ جائیں موڑ گئے ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں چلنا ہر ڈھرام جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ایک کبوتری نے واپسی موڑنا ہی کوشش کر رہے ہیں یہ موڑ گئے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ یہاں آ جائیں اس کے بعد ان کا فیصلہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جس کبوتر کا ڈاؤٹ تھا وہ ساتھ چلا گیا اور یہ جو ہے یہ جناب ساتھ نہیں گئے دوست ہمارے کبوتر آ چکے ہیں کافی ٹائم سے اور اب ان کو اتارنا ہے دیکھیں میل اتنا میل ہونا زبردست جاتے ہیں ابھی تو چار کبوتر بیٹھیں اندر وہ چار جب ساتھ مل جائیں گے پانچ کبوتر بلکہ تو دیکھیں کتنا میل ہوگا اور کتنے زبردست جائیں گے اگر یہ کٹھے چلے جائیں کتنا میل بہت وی آئی پی ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جھوٹ بن گے جائیں گے اور جھوٹ بن کہیں گے بہت مزا آئے گا تو ان کو اتارتے ہیں ابھی اتریں گے ریسٹ کریں گے اس کے بعد پھر انہیں دوبارہ بھیجتے ہیں آگے دوست ایک اور ہوا دے دی ہے میں نے کبوتروں کو اور دو کبوتر اور بھی چھوڑیں ماشاءاللہ بلگل فٹ جا رہے ہیں دیکھیں اچھا سفر کریں گے بیسٹ انہوں نے صحیح کر لیا اکٹھائی کچھ کبوتر بیچ میں ہڈ حرام ہی کر رہے ہیں جس ویے سے ذرا یہ سنگو رہے ہیں جانے میں تو بھی واپسی موڑ رہے ہیں یہ دیکھیں جا رہے ہیں دوبارہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہونی چاہیے کبوتر بازی آپ سیٹھی بھی نہ دیں اور آپ کے کبوتر بہت اچھے جائیں یہ سیٹھی سمجھیں وہ جو بچوں والی سیٹھی ہوتے ہیں موہ سے جو بچے پہلی پہلی بار سیکھتے ہیں وہ چیز ہے باقی سیٹھی میں نہیں رکھ بجاتا دوسری الحمدللہ بغیر سیٹھی کے ہی میرے کبوتر جاتے ہیں آپ کے سامنے الکا پھلکا تو انہیں پھر کرنا پڑتا جتنے بھی مرضیوں یعنی جتنا بڑا استاذ مرضی ہو وہ خورک ہوتی ہے ہلک ہلکی سیٹھی دینے کی تو کیونکہ کبوتر باز کی پہچانی سیٹھی سے آپ بھی آگے گئوں ہیں تو جیسے آتا ہے پھر دوستو ہمارے کبوتر بہت اچھا سفر کر کے آ رہے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے گئے تھے چار کبوتر یہ واپسی آگئے تھے باقی کبوتر یہ آگئے ہیں اور بہت ہی زبردست گئے ہیں اب ان کو اتارتے ہیں آہوچ پہلے بھی ایسے ہی آیاں ان کا دل نہیں تھا آگے نکل گئے ہیں اور پھر اب دوبارہ نکل رہے ہیں اب ان کو نیچے اتارتے ہیں تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں کیونکہ آگے مودائی کا بھی ٹائم ہو چکا ہے تو یہ نہ ہو پھر ہمارا مودائی آ جائے اور پھر ہم کھڑے ہوں اس لئے جتنی جلدی ہو سکے ان کی بس کریں آہوچ لیکن مجھے نہیں لگ رہا ان کا ارادہ اتارنے کا ان کا دل نہیں کر رہا اتارنے کا آہوچ 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 ہر تم نے آہوچ اور وہ دعا کریں ان شاءاللہ یہ کوئی کہ ناوچ گیا اچھا سال socialism میں ابھی بھی ان کا ارادہ نہیں بن رہا اترنے کو لیکن ان کو اتارنا ہے ترسٹ بھی کروانا ہے کیونکہ ان میں ایک چھوٹا پٹا بھی ہے جس کے ویسے مجھے اتارنا پڑے گا یہ نا وہ تھک کے پھر کہیں اور اتر جائے کیونکہ روٹین میں جب آئے گا یہ خود ہی جائے گا آگے دو چار دن جب یہ آگے جائیں گے پھر یہ خود ہی وہ سیٹ ہو جائے گا آوئی ابھی ان کو اتارتا ہوں پھر ان کی ویڈیو بناتا ہوں دوستو کبوتر ہمارے اتر گئے ہیں آہستہ آہستہ اتر رہے ہیں لیکن کتنا ہامپ رہے ہیں کیونکہ کافی اچھا سفر کر کے آئے ہیں یہ اور ان کا سیل کا بھی انڈ چل رہا ہے تو انہوں نے ہامپنا تو آیا آج وہ وہ کبوتریں ساتھ گئے ہیں جن کی امید بھی نہیں تھی مجھے جو پچھلا پورا سیزن نہیں گئے تھے لیکن آج وہ ساتھ گئے ہیں تو اب وہ اور کبوتر بھی کھولنے ہیں میں نے دو ایک آدھی ہوا ہوں نے دے کر پھر ان کی بس کرنی ہے کیونکہ مدائی کا ٹائم ہو چکا ہے وہ کبھی بھی آتے ہکتا ہے ان میں ایک کبوتر تو اچھا ہے میرا دل والا کبوتر ہے یعنی کہ بہت ہی پسند ہے مجھے جس ویسے اس کو لڑانا نہیں ہے بس ایسے ہی رکھنا ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ دو سوڑار والے کبوتروں نے کی بس کر دی ہے میں نے اور اس ٹائم یہ مستیاں کر رہے ہیں یہ ریشٹ کر رہے ہیں تھوڑی دیر یہ گھوم پھیر لیں اس کے بعد پھر ان کو دانا ڈالتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے ان کو کھولے ہوئے کو ماشاءاللہ اچھے گئے ہیں آج بھی کبوتر آج جو بعد میں کھولتا ہوں وہ کبوتر بھی کچھ سیٹ تھے ایک دو کبوتر تھے جنہوں نے تنگ کی ہیں باقی سارے کبوتر ساتھ گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کھڑے تھے اور یہ ہمارا جو ڈینش پتھ ہے ماشاءاللہ یہ بھی اب اڑھنے لگ گیا ہے ماشاءاللہ جو ہمارا ساتھ اس کے اصیل کبوتر بیٹھا آسمانی یہ بھی کبوتر ہمارا ساتھ جانے لگ گیا ہے کبوتروں کے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پیر ہے ایک ہمارا لٹھا جو ہے یہ اس ٹائم جھاڑوں میں یہ بیچارہ نکل آتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا اور یہ تھک جاتا ہے پھر جلدی یہ اوپر بیٹھ جاتا ہے خیر اس کو کل سے کوشش کروں گا نہیں نکالوں گا دو سو بار گھوم پیٹھ رہے تھے تو میں نے سوچے تھوڑا سا ہی دو دانہ باہر ڈالوں دو سوڈار والے کبوتروں کو میں نے دانہ ڈال دیا اور یہ دانہ کھا رہے ہیں جتنی دیر میں یہ دانہ کھاتے ہیں اتنی دیر میں میں بریڈر پیرز کا دانہ پانی کر دے تو ہم بریڈر پیرز کی جان نہیں بڑھتے ہیں ہمارے جو گریزر پیر کے پتھے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں اس ٹائم ایک لٹھا ہے کاسدہ اور ایک کلپرہ گریزر ہے بہت ہی پیارے پتھے نکالے ہیں ماشاءاللہ دونوں کی خوبصورت پتھے ہیں اور جو نیچے والے لٹھوں کا پیر ہے انشاءاللہ اب یہ دوبارہ بریڈ کرے گا جگہ بنا رہے ہیں کیونکہ لاس ٹائم جو تھا ان کے انڈے خراب ہو گئے تھے سامنے دھوب لگتی تھی دھوب میں انڈے خراب ہی ہونے تھے تو اس وئے سے پھر میں نے اب پنجرہ ادھر لے آیا ہوں اور تاکہ ان کو مسئلہ نہ ہو تو ان کو دانہ ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ بات کیجئے ہمارے اوپر والے کربلائیوں کے پیر کی ماشاءاللہ کربلائیوں کے پیر نے انڈے اتارے ہیں اوپر والے پیر نے فیمیل اوپر بیٹھی ہیں ان کے بھی بچے نکل ہیں جب بریڈ نکلے گی تو اس کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ماشاءاللہ دیکھیں کیسے مل انڈے اوپر بیٹھا اور فیمیل ساتھ بیٹھی ہیں بہت ہی خوبصورت پیر ہیں دونوں بین کو پانی رکھتے ہیں اور اس کے بعد ویلوگ کرتا ہوں دوستو اس نے میں نے اڈار والے کبوتروں کو دانہ بھی ڈال دیا اور ساتھ میں بریڈر پیرز کا دانہ پانی بھی کر دیا دوستو آج بھی ہمارے کبوتر بہت اچھے کھڑے تھے اور موسم بہت اچھا تھا آج صبح اور کبوتروں نے تنگ نہیں کیا زبردست گئے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل ملتان ری سنگ پیجن کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا اس کے ساتھ ساتھ میں بھی لوگ کرتا ہوں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ